امیوی لوگ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے حفظ عبد الرحمن جیمی ناظرین آج ہم جو ہے سفاری پارک لاہور میں موجود ہیں سفاری پارک جو ہے وہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے آج ہم آپ کو مکمل سفاری پارک کا جو ہے وہ ویو دکھائیں گے میری بیک سائر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چھوٹی سی ایک جیل بنائی گئی ہے اور یہاں زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹے جانور جیسے وہ یہاں پہ جو ہے زیادہ تر ہوتے ہیں کتنی خوبصورت بتخ ہیں جی ہے سفاری پارک کا رکبہ کافی وسیع ہے یہاں جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے مختلف جانور رکھے گئے ہیں اور سب سے سپیشلی جو اس سفاری پارک کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں گرینری بہت زیادہ ہے درخت آپ کو چاروں اطراف میں نظر آئیں گے موسم بھی آج بہت خوبصورت ہے دوپ نہیں ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چار رہی ہے سفاری پارک کا رکبہ جو ہے کافی وسیع ہے جی سفاری پارک میں یہ ہم موجود ہیں اس وقت فن کی دنیا یہاں بچوں کے لئے جو ہے وہ بڑے اچھے جولے لگائے گئے ہیں بچے جو ہے وہ خوب انجوائے کرتے ہیں ابھی صبح کا وقت ہے تو بچے ابھی نہیں آئے ہیں سفاری پارک کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہاں گرینری بہت زیادہ ہے یہاں مختلف قسم کے جانوروں کو رکھا گیا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں لائن کو دیکھنے آتے ہیں یہ دیکھیں نہیں چاروں اطراف میں جو ہے وہ کافی لمبے درخت موجود ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ ایسے سفاری پارک کا یہ جنگل ہے بلکل تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے موسم جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ پیدل ہائیکنگ کے لیے جو ہے اب یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں یہ سفاری پارک میں جو ہے وہ آرٹیفیشل جو ہے وہ جانور بنائے گئے ہیں جیسا کہ ڈائنسور جو ہے زیبرا ہے اور بھی بہت سی جو ہے آرٹیفیشل انیملز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں بچے جو ہیں ان چیزوں کا دیکھا جو ہے وہ خاصے خوش ہوتے ہیں یہ جی دیکھیں جنگلی کا بوتر ہے جو ہمارے سامنے اس وقت جنگلی کا بوتروں کے کافی تعداد سفاری پارک میں موجود ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے چکور یہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ بلیک بیئر موجود ہیں یہ جنگلی جانور ہے جی اور اس کو جو ہے دیکھنے کے لیے جو ہے کافی دور سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ ہیں جی پیرٹ میہ میٹھو پیرٹ میہ میٹھو چوڑی کھانی ہے یہ وہ والے پیرٹ ہیں جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں گانی والا توتا یہ وہ توتے ہیں یہ دوسری جانب جو ہے پی کک موجود ہیں کتنے خوبصورت ہیں کتنے خوبصورت جو ہے اس نے پڑ اپنے پھلائے ہوئے ہیں یہ ہیں جی چھوٹے لائن لیکن لائن تو چھوٹا بھی ہو تو اس سے ڈر لگتا ہے کافی غصے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں لو جی یہ ہے بلیک بیئر یہ ہے جنگلی جانور اس کے لیے جو ہے کافی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی افاتھ جو ہے وہ نہ آ سکے ناظرین سفاری پارک کی جو ہے سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت وسیع بنایا گیا ہے اور اگر تو آپ گاڑی پہ آئیں یہاں پہ تو پھر آپ کو جو ہے فل انجوائے ہوگا کیونکہ پیدل چل کر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ تھک جائیں گے ہر جانور کا علیہ دہ سے جو ہے وہ گھر بنایا گیا ہے یہ ہے جی ایڈکس ایڈکس کافی زیادہ تتات ہوئے سفاری پارک کی مجھو گئے ہیں چونکہ ان کا جو رہنے کی جگہ کا پیدلی ہے اور دور دور سے ہمیں نظر آ رہے ہیں جی آپھ آئیں گے بہت شیر complete جی bumpy جی اس Within چی ایڈکس waar Especially ایڈکس Eat میں گائیں جگہ ناظرین یہ جو آپ سامنے جنگلہ نما دیکھ رہے ہیں یہاں جو ہے لائن کھلے آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہاں جانے کے لیے ون ففٹی کی ٹکٹ ہے گاری آپ کو لے کے جائے گی اور گاری ہی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ چھوڑے گی یہاں جو ہے لائن بلکل جو ہے وہ کھلے جو ہے آپ کو نظر آئیں گے تو جی ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا سفاری پارک والا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ جامی بلوگ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ